آج ہم تین ایسے مشروبات بنائیں گے جو کہ ڈائیٹ کانشید لوگوں کے لیے پیٹ کی گرمی کے لیے میدی کی جلن یا ایسی ڈیٹی کے لیے اور افطاری کے بعد طبیعت میں بھاری پن یا سہری تک بھوک نہ لگنے کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوں گے یہ مشروبات آپ کی امنی سسٹم کو بھی سٹرانگ کریں گے اگر آپ اس کو ڈیلی استعمال میں رکھیں تو تو بغیر دیر کے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چانل تیسٹی فوڈ ویڈ نورین آج میں آپ کے لیے لے کر آئے ہوں تین طرح کے امنی بوسٹ ڈرینکس تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم گھڑ کا شربت بنائیں گے جس کے لیے میں نے ایک پین لے لیا ہے اور اس میں میں نے آدھا کپ پانی ڈالا ہے اب میں اس میں فور ٹیبل سپون ڈالوں گی گھڑ شکر یا جیگری پاورڈر تو یہ ڈالنے کے بعد اب ہم اس کا سیرپ بنائیں گے میڈیم فلیم میں میں اسے تین سے چار منٹ تک پکاؤں گی اس کے بعد ہم اس میں ایٹ کریں گے ٹو پنچ ٹاٹری ٹاٹری سے اس کا کلر خراب نہیں ہوگا اگر آپ اسے زیادہ بنا کر اسٹور کرنا چاہتے ہیں تو ٹاٹری سے اس کا کلر خراب نہیں ہوگا اور یہ آپ اس کو اسٹور کر کے رکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی میں اس میں ایٹ کروں گی ون ٹیبل سپون شگر شگر آپشنل ہے جو ڈائیٹ کانشیس لوگ ہیں اگر اپنی ڈائیٹ کے لیے بنا رہے ہیں تو وہ شگر کو اگنور کر سکتے ہیں آوائٹ کر سکتے ہیں یہ ڈرنگ میں ایک گلاس سرونگ کے لیے بنا رہی ہوں اگر آپ دو یا چار گلاس بنانا چاہیں تو آپ اس حساب سے انگریڈنس کی کونٹریٹی بڑھا سکتے ہیں تین چار منٹ پکانے کے بعد اب میں نے فلیم کو آف کر دیا اب اس میں ایٹ کروں گی میں ون ٹیبل سپون لیمن جوس اور ہاف ٹی سپون بلیک سالٹ جس سے کہ ٹیسٹ بہت زیادہ انہنس ہوتا ہے اب اسے نارمل ٹمپریچر کا کر کے میں نے اسے چھان لیا اب سب سے پہلے گلاس میں کچھ آئیس کیوبز ڈالیں شربت کوئی بھی ہو تھنڈا ہی اچھا لگتا ہے اب میں اس میں ٹو ٹیبل سپون ایٹ کروں گی دخم بلنگا چیا سیٹ جسے میں نے دس منٹ کے لیے پانی میں بھگو کے رکھ دیا تھا اب میں اس میں چھان کر جو میں نے گھر کا سیرپ رکھا تھا وہ ایٹ کر دوں گی اس کے ساتھ ہی اس میں آدھا گلاس پانی ایٹ کریں گے اچھی طرح سے مکس کریں گے یہ گھر کا شربت ان کے لیے بہت اچھا ہے جن کو کانسٹیپیشن کی شکایت ہوتی ہے اور اس شربت کے پینے سے جگر کی گرمی بھی دور ہوتی ہے اب چلتے ہیں نیکس ڈرنگ کی طرف یہاں پہ میں نے گرائنڈر میں کچھ فریش پتے پودینہ کی لیے لیا ہیں جسے اچھی طرح سے واش کر لیا اب میں اس میں ایک گلاس پانی ایٹ کروں گی اس کے ساتھ ہی یہاں پر ایٹ کروں گی میں ون ٹی سپون سفیز زیرہ جسے میں نے بھون لیا ہے اس کے ساتھ ٹو ٹی بل سپون میں شگر ایٹ کروں گی ہاف ٹی سپون میں ایٹ کروں گی بلیک سالٹ کالا نمک اس کے ساتھ ہی ون ٹی بل سپون لیمن جیوس ایٹ کروں گی گلاس میں کچھ آئس کیوب ڈال کر میں اسے چھان کر نکال لوں گی یہ ٹیسٹ میں بھی بہت اچھا ہوتا ہے اور اس کے فائدہ بھی بے شمار ہے ہمارا بہت ہی ریفریشنگ منٹ کا شربت تیار ہے اب اپنے تیسری ڈرنک کی طرف چلتے ہیں یہاں پر ایک گلاس میں میں نے دو ادد لیمن کا رس نکال لیا اب اس کے ساتھ ہی میں اس میں ایٹ کروں گی ون این اہ ہاف ٹی بل سپون شگر پاورڈر چونکہ شگر پاورڈر جلدی ڈیزولف ہو جاتی ہے اس لئے میں شگر کا پاورڈر بنا لیتی ہوں اس کے ساتھ ہی میں ون ٹی سپون کالا نمک ایٹ کروں گی اور ون ٹی بل سپون چیا سیڈ یعنی تکھن بلنگ ایٹ کروں گی گلاس میں کچھ ہم آئس کیوب درہ لیں گے اور اس کے ساتھ ہی میں یہاں پہ ایک گلاس پانی ایٹ کروں گی اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ہمارا لیمن ایڈ یا شکن جبین بلکل تیار ہے اور یہ بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے پیٹ کے لیے آج میں نے آپ کے ساتھ تین طرح کے ڈرنگز کی ریسپی شیئر کی ہے جو کہ بہت ہی فائدہ مند ہے ہر ڈرنگ کی اپنی اپنی افادیت ہے اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور آئی ہوب کہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اسپیشلی رمضان میں اسے ضرور بنا کر پیجئے گا اور میری ریسپی پسند آنے پر میرے چانل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولا کریں تاکہ میں اسی طرح کی فائدہ مند اور اچھی اچھی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کیا کروں نیکس ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے نئے ریسپی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی اللہ حافظ